ایک وقت تھا جب دنیا کے لیڈرز ہمارے شہزادے سے ملنے کے لیے ترستے تھے اس کے ساتھ چہل قدمی کر کے اور تصویریں بنا کر خود پر فخر محسوس کرتے تھے اور ہم ایسی قوم ہیں کہ ہم نے اس شہزادے کو بھی جیل میں رکھا ہوا ہے صرف اس لیے کہ وہ غریبوں کے لیے آواز اٹھاتا ہے کشمیر کے لیے آواز اٹھاتا ہے فلسطین کے لیے آواز اٹھاتا ہے یونائٹڈ نیشنز میں کھڑے ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت کے لیے آواز اٹھاتا ہے اور کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حرمتی کرنے پر ہمارے دل کو درد ہوتا ہے اگر آج ہم نے اپنے لیڈر کی قدر نہ کی تو یقین مانے پاکستانی قوم اس قابل کبھی نہیں رہے گی کہ کوئی لیڈر ان کے لیے اٹھے اور آواز اٹھائے